جب پہلی مرتبہ آزان آئی اور اللہ کے نبی باہر تشریف نہ لے آئے آزان آئی اور حضور باہر تشریف نہ لے آئے تو حضرت بلال نے دروازے پر جا کر درود و سلام آئے مقصد کیا تھا صلاة و سلام ملے کے یا رسول اللہ مقصد یہ تھا کہ وہ نام سالے اپٹھیں سونا باہر تشریف نہ لے آئے نماز پڑھاؤ یہ مقصد ہے تو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پیغام دیا فرمایا میرے بلال سے کہو کہ وہ ابو بکر کو کہہ دیں میری جگہ پر نماز یہ ہے اسند نشینی نبی مہترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں کہو ابو بکر سے کہو کہ فَلْ يُسَلِّ بِالنَّاسِ مُسَلِقِ مُمِنَّاسِ بڑھائے ہیں اب یہ بڑا عجیب ہمنا تھا سیدہ عمر مومنین اممہ عائشہ بھی لگتی خدمت میں ہیں ان دنوں میں حضور نے جس خجرے کو پسند کیا ہوا تھا وہ اممہ عائشہ سے دیتا تھا یا میں آخری میں مثال میں تھا حضور ان کے خجرے میں تھے میں نے عرض کیا کہو میرا ابا رقیق القلب ہے ساڑھی بلیج پتلے پہ لانا ہے توڑھی عدم موجود گی وڑا نہ آنا وڑا نہ آنا لیکھ کے کوئی نماز پڑھانا تو شکی سے کوئی نماز پڑھانا کیا آپ کے تو سارے صحابہ بے مثال ہیں اچھا یہ کوئی کرتے ہیں چاہیے سارے آماز چاہت کرنا آپ کے صحابہ تو بے مثال ہیں آپ کے صحابہ ان میں اکثریت صدقیت کے درجے پر خائد ہے ایسا نہیں سمائے عمر بھی صدق ہے یعنی اس کی سچائی کا عالم تو یہ ہے کہ نمی خود فرمائے اللہ جعالنا حق على لسانِ عمر احمد وہ ہے جس کی زمان پر اللہ خود گفتگو فرمائے یعنی حق بیانی کرتا ہے اچھا جس کی سچائی اور صداقت کی گواہی اللہ کا رسول دے تو کیا وہ صدیم نہیں عثمان بھی صدق ہے مولا علی بھی صدق ہے حضرت مولا علی بھی صدق ہے میں دو روایتیں حضرت کرتا ہوں چیسر کے ہمارے عزیزم نے بھی ایک شریف کوٹ کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحق معالعلی اور فالعلی معالحق سچ علی کے ساتھ ہے سچ اور علی سچ کے ساتھ ہے جس کی تصدیق اللہ کا نبی دیں جنہیں صدیق نہیں تو مرتیڑا سکتا ہے یہ صدق ہے یہ میں نے جمعہ کا آئے کہ نبی بہترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ کی جماعت میں ایک صدقین کی لائم تھی اور امہ عیشہ بھی کہتے ہیں کسی اور کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا گئے وہاں تو صدقین کی کوئی قبی تھوڑی ہے جنابی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو اس معاملے میں ارشاد فرمایا اللہ علامہ ساتھ بھی میرے کام میں تشریف لائے ہیں زوردار نعرہ ہو جائے اس کے بعد باقی منعات کرتے ہیں نعرہ حقیق نعرہ حقیق نعرہ حقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علمیہ حقیق علمیہ حقیق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سب کے لئے سعادت ہے کہ ہمارے معزوز بہمان بھی تشریف لائے مجلس میں جلوہ گر ہوئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تھوڑا وقت لن لیکن کیونکہ ہمیں آجر موئر کی تھی امتداد کی تھی تھوڑی دیر تمنتا ہم کوشتے ہیں سلام نہیں آگل سکتا اب میرے دوستوں اب جب یہ حضور کی خدمت میں آت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں جس جماعت میں حضرت ابو بکر موجود ہو ہمارا نمیدو فرما رہا ہے جس قوم میں جس جماعت میں ہم عائشہ سے بھی فرمایا ایک عورتوں کی عورتوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ موجود ہو فرمایا تم ابو بکر کو رکی کو لگت کر کے کہ وہ پتل دل پر ہیں پیچھے نہیں اٹھا فرمایا جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو کسی کے لیے بھی لائق نہیں ہے لا يبغیل کومن فیہم ابو بکر کسی کے لیے بھی لائق نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر پہ توب ہے کوئی اور نماز پڑھائے یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے لہذا ابو بکر نماز پڑھائیں تو کیا آپ صدیقین کی جبات میں علی موجود نہیں تھے وہ بھی صدیق تھے اچھا آج میں خود بھی بات سکتا ہوں صدیق اکبر کی وجہ بھی یہی کہ صدیق تو سارے سن لائنہ ہے صدیق کی مسجد خرید یا صدیقون کی یا صدیقین کی مگر آج جو سارے صدیقوں کی جماعت کرا رہا تھا اس کو زمانے میں صدیق گیا جو بڑا ہے اکبر صدیق ہے سب کی قیالت کرنے والا اور سب کی امامت کرنے والا جو ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں حضرت علی کی بات سنا رہا ہے اس میں یہ زمینی بات آئی جو میں نے ارض کر دی حضرت علی فرماتے ہیں جس شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو کیوں نہیں کھڑا دیا گیا سجادہ نشیدی کے لئے خلیفہ کو رسول کے لئے آپ نے فرمایا جب میرے نبی نے اپنے ظاہرہ زندگی میں مسلح پر کھڑا دیا تھا میں بھی اس وقت موجود تھا میں بھی وہاں موجود اور صحابہ کرام بھی موجود حضور کے چچا وہ بھی موجود تھے حضور کے چچے کے بندے بھی موجود تھے حضور کے دیگر رشتہ دار بھائش کی خاندام کے وہ بھی موجود تھے مگر اللہ کے رسول نے جس کو آگے کیا اور اس کو مسلح پر کھڑا کیا تو میں علی کون ہوتا ہوں جس کو حبی آگے کرے اور اس کو میں پیچھے کروں یا جب میں نے اس کو دین کے لیے دین کے لیے امور دین میں اس کو میں نے اپنا امام اور بڑا مانگ لیا ہے تو دنیا کے مانگ میں پھر کوئی اور ہوتا کہ اس سے بڑا مقتدع بنے جو دین کا مقتدع ہے وہی میری دنیا کا مقتدع حضرت 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 ابو بکر تقریبا دو سال کچھ مہینے تک آپ کا زمانہ رہا اور آپ کے بعد میں قریب آنا چاہتا ہوں جلدی آپ کے بعد زمانہ آ گیا حضرت عمر فروط رضی اللہ تعالی آ آپ نے بھی دس سال سے کچھ ضائد حرصہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی جانشیدی کے فرائض تر جان دیئے اور آپ کی شہادت کے بعد زمانہ آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آ نے تقریبا بارو سال کے لد آپ نے خلافت رسول اور جانشیمی مصطفیٰ کے فرائض سر انجازتی آپ بھی مسلسل اس ڈیوٹی پر قائم بڑھ آپ کے دور میں یہودیوں کی سازش تھی ایک بنوائی جمان اور ایک سبائی جمان حقیقت میں یہودیوں کی غیر بسلموں کی بڑی سازش تھی اور وہ مسلسل آرس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھ سیدنا عبی سیدی سیدنا عمر فارون ربی اللہ تعالی اور پھر جناب شہید عثمان علی ربی اللہ تعالی آگ تک وہ اپنی سلسل جو کوشش میں تھے سلسل میں تھے کہ کسی طرح اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصر دیا جائے اور ادھر جانشینا نے مصطفیٰ پوری عبت کے ساتھ پورے جہان کے ساتھ پوری تقت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ کوشش کر کے پوری دنیا پر نبی کا پرچم لہا دیا ادھر بھی تابش ہو رہی ادھر میند ہو رہی ادھر ریاضت ہو رہی میں آپ کو مساء دیتا ہوں حضرت عمر کے زمانے میں تقریباً ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہی آگیا تو جب اس منہ ہنی تا دور آیا تو کیا فتوحات بند ہو گئی کیا مہنتیں باقی نہ نہیں ایسا نہیں آپ کے زمانے میں یہی خطہ دور ہو گیا چتالیس لاکھ مربع میل سے زائد پر حضرت عثمان نبی پاک کے جان شید اور حضرت عمر کے باق آنے والے خریفت اسلامی پرچم لہرا رہے تھے اور اسلامی سلطنت پر حکومت فرما رہے تھے ریاضت کا مہنت کا غصت مملکت اسلامی آتا سلسلہ جاری اور ساری دشمنا تڑک رہے تھے ان لوگوں نے بڑی سازش کر کے ایک علمیہ کھڑا پی اگر میں اس وقت وہ علمیہ بیان کرنے تو مجھے انتظہ ہے کہ جتنا ایک میرے پاس وقت ہوگا تو سارا کدھر چلھا جائے میں تمہیں اس سے آگے چکے لے جانا چاہتا اللہ تعالی اس دنیا سے شہید کر دی اور آپ بھی شہادت پر پڑا پا رہے ہیں حضرت عمر بھی شہید حضرت عثمان بھی شہید آپ بھر فرمائیں یہ اسلامی سربراعان ہیں یہ اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے وفاداران ہیں اور وہ دونوں کے دونوں شہادت کے مرنبے پر فائز آپ کی شہادت پہنتیس عجری میں ذنہج کے مہینے میں پہنتیس عجری میں ذنہج کے مہینے میں سب سے تھوڑی بھی توجہ دائیں بھائیں کی تھی نا پڑا نقصان میرا کوئی نقصان نہیں اب اس وقت جب آپ کی شہادت ہوئی ایک بہت بڑا اسلامی نقصان خسارہ ہوئی حضرت علی افسر کا ہوئی اچھ آپ خود بہر فرماؤ جس کی خدمت میں پہرہ دینے کے لیے امام حسن اور امام حسین کھڑے ہو وہ کتنی عزمت والی رستی اس کی خدمت نہیں اس کی حفاظت نہیں جس حسن کی امام کے طور پر باہر اور نمتی دے رہے اور خدمت اور خدمت ہی کر رہے ہیں درجہ اور مرتبہ ان بھی شان جنہ عالم حمد بھی محافظ ہوئے اس حسنی بھی تقدس جگہ ہوتا ہے آپ شہیدوں میں جناب حضرت علی علی اللہ اللہ و ج قریب 35 اجری کے آخر میں آپ کی بیعت کر لی گئی جب آپ کی مدینہ میں بیعت ہوئی پھر پھر عرب کے علاقے میں بیعت ہوئی اتفاق سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بچانے کے لیے جتنا بلوائی طبقہ تھا جتنا شرارت کھلانے بارا طبقہ تھا اس میں سے اکثر لوگ حضرت مولا علی رحم اللہ و جن کریم کی بیعت میں شہیر تھا مولا اس سے بڑا فتنہ تھا اسلام میں اختلاف پر لیے تقسیم لیے لیے دھنونی سازش تھے ان میں اکثر بسری تھے اور بات ان میں اگرامی تھے لیے 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 صرف لیے لیے دسوں میں جن میں شام بھی تھی اور پشمنگ مدینے کے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت علی سے ویعہ مشروط کر دی جن میں عمیر معلی عمیر جن میں حضرت تن عمیر جن میں حضرت سبیر بھی وہ مشروط بیعت کیا جائے کہ پہلے حضرت عثمان کے قادلوں کو سونی چڑھایا جائے یعنی انصاف لیا جائے قتل کا قدرہ قتل کیا جائے جتنے لوگ ملک و شریک ہیں اپنے اپنے جن کی مطابق سزا پائیں سزا پانے کے بعد پھر ہم بیعت کریں گے یعنی حالات کی پیچید ہی دشمنان اسلام کی سازش اور بھگر و فریمی کے باعث یہ قیفیتیں پیدا ہو گئیں کہ بار مستدانوں نے شرط آئد کر دی ان میں چلیل قدر صحابہ کرام بھی ہیں کہ پہلے اس مان کے قادلوں کا خون کیا جائے گا کساز کیا جائے گا پھر ہم پہلے گے بیعت سے انکار نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی بھی بیعت کا انکار نہیں کر جائے لیکن درمیان میں حضرت اسمان کے قوم کا ماملہ ختل کا ماملہ اور قصاص کا ماملہ آیا جو شدت پکڑ دا گیا حتیٰ کہ باگ باگ ان دونوں گیروں کو آپس جنگ بھی کرنا پڑی اس میں سفید بھی واقع ہو گئی اس میں جبد بھی واقع ہو گئی پھر پات میں خوارج کی وجہ سے نہروان کی جنگ بھی واقع ہو گئی بہت ساری مسلمانوں کو آپس میں نقصار اٹھانا پڑا ادھر سے بھی لوگ یعنی قتل ہو رہے ہیں شہید رہے ہیں اب آپ سب لوگ کہیں کہ جب مولا علی کے مقابلے میں جو لوگ آگئے آپ انہیں بھی شہید رہے ہیں اور مولا علی کی جماعت بھی شہید رہے ہیں اندھی پہ اکسافی دانا کرو ایک مڑے حق حق ہو ایک مڑے باطل آگ ہو ادھر حق آئی ادھر فران آری دونوں کو تو شہید نہ کرو مرے دوستو یہ آپ سب اللہ علی صلی کی حدیث بھی کلتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں اس طرح بڑھیں گے کہ وقت آئے گا کہ مرنے والے بھی شہید ہوگے اور وہ ٹائم آئے اب میں اس طرح بات کرنے سے تمہارا دل مقمن نہیں میں حضرت مان علی قرآن اللہ وجود قریب کا قول پیش کرتا جس کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتاب بیان دیا اور اہل تشریح حضرات پہ تاریخ دان نے اس کو روایہ دیا کہ جب تحقیم ہو گئی میں اس کا جمعہ بھی سمجھا دیتا جب تحقیم تحقیم سے مراد آپ کی بولی نے سالسی ہو گئی تو جب سالسی ہو گئی تو سالسی کے بعد مولا علی نے ایک حکم جاری کیا جو پورے ریاستت اسلامی میں جاری کیا گیا کہ امیر معاویہ یا اس کے بعد مساہمی میں جو ہمارے ساتھ جنگ کی ہمارا اقتضا بھی ایک ہے ہمارا رسول بھی ہماری ہدایت کے کتاب بھی درمیان میں ہمارے کسی قسم کی کوئی اور نفرت بازی نہیں تھی سبب تھا حضرت عثمان کے قصاص کا بس اتنا تھا کہ میرے دوست جلدی کی ساتھ چاہتے تھے اور میں اس میں جلدی نہیں چاہتا تھا پہلے مملکت اسلامی یا ریست اسلامی کو مضبوط کرنا چاہتا تھا اور مضبوطی کے بعد میں بھی اتنا چاہتا تھا مقصد ہم دونوں کا ایک تھا طریقہ اتنا میں اختلاف ہو گیا اس طریقہ اتنا کے اختلاف کے بنیاد پر دونوں طرم سے جلدی ہو گئی ادھر بھی شہید ہو گئے ہمارے درمیان میں نہ کوئی مذہبی اختلاف تھا نہ ریاستی اختلاف تھا اختلاف تھا تو طریقے کا اختلاف تھا اب میری جباد جو مجبوئی فیصلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف میں بھی ریاستی طریقے کے اختلاف میں بھی ہم حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہیں دوسری جماعت کو مجھ تہل سمجھ دے ہوئے ان کی اجتہادی تصور کرتے ہیں کہ ان سے اس معاملے میں اجتہادی طور پر غلطی ہوئی حضرت علی کو ہم غلطی نہیں تصور کرتے کیوں جب میرے آقا نے کہہ دیا ہے الحق معل علی اور علی معل حق تو ہم غلطی ادھر تنسون نہیں کرے گے ان سے طریقہ اقار میں بدلے لینے میں قساس میں جلدی کے وہ طالبے میں ان سے غلطی ہوئی مگر جب دونوں کی سالسی ہوئی دونوں کی رسائی ہو گئی تو ہماری بھی رسائی جب ہم ہمارے قائد اور ہمارے شہر یہ تحقیل اس میں دیکھو ادھر سے بھی میں نام بتا ادھر سے نام انتخف کیا گیا حضرت عمر بن آس بڑا صابی اور جناب حیدر اکرار کی طرف سے بہت بڑا نام ہے حضرت عمر موسیٰ اشہری حضرت اللہ تعالی ان کو متخف دیا گیا اور ان کی ذمہ لگا دیا گیا دونوں فریق ان کی طرف سے جو یہ فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا تو جو فیصلہ ہوا اس میں یہ تھا کلافت جانشی تو مولا لی کی ہوگی لیکن امیر معابی رضی اللہ تعالی ان کو شام کی گورن دری سے ہٹایا نہیں جائے ہم کو ہٹایا نہیں اب یہ دونوں فریق ہیں کے درمیان فیصلہ ہو گیا میرے دوست کو آج میں تمہیں ایک نہم بات بتانے جب یہ فیصلہ ہوا تو کس وقت اچھو کہ رسائی ہو گئی تو خطرہ لاحق ہوا کہ اب تدو مسلمانہ نے آپس ایک فیصلہ کر لیا اور رسائی ہو گئی گھر بھگ گئی تو اب تو جو اصل ساتھ سی ٹولا ہے وہ پکڑا جائے گا اور من مربت بھگی سزائیں دی جائیں جب گونوں سزائیں دینا چاہتے ہیں جنہیں حضرت مولا علی بھی احساس لینا چاہتے ہیں اور دوسرا گروپ بھی احساس لینا چاہتا ہے اور دونوں بھی احساس کی صورت ہمیں ایک گروپ ہارے ہوا اپنے خطرے کے پیش لگے اپنے خطرے کے تولہ باہر نکلا ادھر سے اور ادھر سے جو دشمنان تھے جو ساسے کر رہے تھے نقصان پہنچا رہے تھے وہ ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے باہر نکلا ایک تیسرا تولہ میں ابھی لفظ استعمال کر سا ہوں جو باہر تولہ نکلا چونکہ یہ خر جوہ شیعان علی سے یا جماعت عدی سے جماعت عمیر معاویہ سے جماعت علی مرتضی سے جو لوگ باہر نکلے اور یہ ایسی ظالم لوگ تھے کیونکہ فتنہ پہ پر گر تھے انہوں نے باہر نکل کر کہا نہ علی حق پر ہے نہ معاویہ حق پر ہے حوض و بلہ یہ گروہ باہر نکلا اس کو پھر تاریخ نے خارج کہا خارجی سے نکلنے سے خارج تک باہر نکلنے والا مسلمانوں کی جماعتوں سے نکلنے والا دونوں جماعتوں سے باہر نکلنے والا اور اپنے آپ کو اپنی صورت میں بچانے والا کہ آپ کو پکڑے جائیں گے مرے جائیں گے سنا ہو جائیں گے لہٰذا باہر نکلے ایک گروہ نکلا بہت بڑا جو باہر نکل کر خارجی نام سے معروف ہوا یہ وہ خارجی گروہ تھا جو حضرت علی کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا جو حضرت عمیل خوابیہ کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا شکر ہے کہ ہم حضرت علی کے بھی خدمت گزار ہیں اور حضرت عمیل خوابیہ کے بھی تاریخ ان کے لئے بھی ہمارے دل میں کوئی غیظ و غزب نہیں ہم اپنے دل میں غیظ نہیں رکھ کیوں جب جناب حضرت علی نے نہیں رکھ تھا ہم بھی نہیں رکھ رہی اور حضرت علی تو سید الہلیاء ہیں سید الاسفیاء ہیں عرب و عجب کے سردار ہیں اور دنیا و آخرت کے سردار ہیں انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ یا علی اے علی تیرا وہ درجہ اور تیرا وہ مقام ہے کہ تُو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی دوسر ہے میرے دوسر ہو اب حضرت علی کو تقریباً چار سال نو ماہ کے لگ پر جس ہم کونے پانچ سال کہ سکتے ہیں اس کے قریب قریب آپ نے اپنا زمانہ خلافت دورا دی مگر حضرت علی نے اپنا زمانہ خلافت مدیر میں بیٹ کر نہیں موڑ دیان جب میں کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں مدینے میں آپ نے حضرت ابو بخد مدینے میں تحر حضرت عمر مدینے میں رہے حضرت عثمان مدینے میں رہے حضرت علی من قضاء نے فتنوں کی آماج با اس وقت مصر اور یہ علاقہ بنا ہوا تھا آپ نے شام کا علاقہ مصر کا علاقہ اور کچھ اس عراق کے علاقے تھے جن میں یہ زیادہ شورج تھی اور کچھ ایران کے بادر پر تھی ان بادروں کو کنٹرول رکھنے کے لیے ان کے سر پر بیٹھ کر آپ نے تقریباً چار سال سے زائد اور پانچ سال سے کم عرصہ خلافت مصطفیمی کا زمانہ مدینہ میرے دوست جب آپ کی شہادت ہوئی دیکھو عمر شہید عثمان شہید علی مرتبہ شہید یہ خلیفے ہیں رسول اللہ یہ جانشین ہے رسول اللہ شہادت سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہو لیکن مجھے ارمان بلو کہ ہم نے جس طرح امام حسین کی شہادت سنانا شروع کی ہے اس طرح حسین کی شہادت رکھ نہیں ہم نے تو یزیدی روایات کو سمجھ رکھ کر اس طرح جس بہت رو 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 اور بھڑوں کو پکڑ پکڑ کر اور ایک دوسرے سے بچ بچا کر وہ بہر مکر رہے ہوں رو انکا آلہ کلمت الحق ان کی دلیری ان کی بہادری ان کی جان ساری رو رو 정도 pour م loc ی ھ